عقیدے کے بارے میں بتا چکا آپ نے ناظرین نے سن لیا وَحَدَا يُوَحِدُوَ آگے مصدر ویسے توحید کے معنی ہوں گے یک کردن ایک کرنا تو جو پہلے سے ایک ہے اس کو کوئی کیا ایک کرے گا یہ تحصیل حاصل کہلاتا ہے استلاحی معنی عقیدہ توحید اللہ کو ایک ماننا ایک جاننا اس میں کسی کو کسی طرح اس کا شریک نہیں ٹھہرانا ربوبیت علوہیت اب میں اس کو آسان کر کے بتا دوں اللہ تعالی واحدِ عددی نہیں ہے نمبر وائز ایک نہیں ہے وہ ایک بھی ایک کیونکہ دو کا آدھا ایک ہوتا ہے ایک کے دو برابر آدھے ہو جاتے ہیں اللہ اس طرح کا ایک نہیں ہے لکڑی اور چیز ہے لوہہ اور چیز ہے گندم اور چیز ہے چاول اور چیز ہے جنس اور نو واحدِ عددی نہیں ہے واحدِ جنسی نہیں ہے واحدِ نوعی نہیں ہے اللہ تعالی واحدِ حقیقی ہے کیا بات جیسا وہ ایک ہے کوئی اور ایک نہیں ہے یعنی اس کو ایسا ایک ماننا کہ کسی طرح کسی کو اس کے برابر اس جیسا یا اس کے مقابل نہیں ماننا یہ بنیاد ہے اللہ تعالی جسم سے جسمانیات سے زمان سے زمانیات سے مکان سے مکانیات سے جہتوں سے جس کو دائمینشن دائریکشن کہتے ہیں سمتوں سے پاک ہے وہ ایسا پاک ہے ایک تو ہوتا نا کہ کچھ جز ملا کے ایک ایک آئی بنا دیتے ہیں نہیں کسی چیز میں پہلے آلودہ تھا اس سے پاک ہو گیا نہیں اللہ جیسا پاک ہے کوئی پاک نہیں ہے اب یہاں پر بات سمجھانے کے لیے کہنی ہے یہی لفظ پاک ہم دوسری چیزوں کے لیے بھی بولتے ہیں بلکہ میں اپنے وطن کو تو پاکستان کہتا ہوں سیطان جگہ کو کہتے ہیں پاک یعنی پاکوں کی جگہ بدن پاک کپڑے پاک جسم پاک غزہ پاک کمائی پاک تو پاک کا لفظ تو ہم نے دس جگہ بولا مگر ان کو ان کے حال کے مطابق پاک کہتے ہیں اللہ کو اس کی شان کے مطابق پاک کہتے ہیں فرق آ گیا نا جب فرق ہو جائے تو برابری نہیں رہتی جب برابری نہیں تو شیرک بھی نہیں اللہ تعالی کے اسمائے حسنہ اس کے پاکیزہ نام پیارے نام ستھرے نام اللہ تعالی نے کچھ نام بندوں کے لیے بھی بیان کیے ہیں مثلاً سمی سننے والا بصیر دیکھنے والا قرآن میں ہے انہو ہوا سمی البصیر اسی قرآن میں ہے وَجَعَلْنَا هُسَمِيعًا بَصِيرًا انسان کو ہم نے سمی اور بصیر بنایا تو دونوں کے لیے لفظ وہی ہے مگر حقیقت ایک نہیں ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں تو اللہ تعالی کے لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں سب سے پہلے لفظ لا ہے انکار کرتے ہیں لا یہ نفی ہے نیگیٹیو ہے نو الہ کے معنی وردی آف ورشپ عبادت کے لائق الہ کے معنی عبادت کے لائق تو میں نے کہا کوئی عبادت کے لائق نہیں یعنی ہر قسم کے تمام وہ کوئی معبودان باطلہ جتنے جھوٹے ہیں سب کی پہلے میں نے نفی کر دی سب کا انکار کر دیا اللہ اللہ کے معنی مگر آپ کے ہاں انگلیش میں بھی ہے کہ نو کے بعد بٹ آ جائے تو اگزیمشن ہو جاتی ہے تو اب اللہ کہنے سے پہلے تمام جھوٹے خداوں کا انکار کیا کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ جلہ جلالوہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام مثلا انگلیش میں گوڈ کہتے ہیں اس کی پلورل ہوتی ہے جی گوڈس بھی کہتے ہیں خدا کا لفظ فارسی میں بولا جاتا ہے لیکن یہ اللہ کا نام نہیں ہے اللہ کے لیے بولا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ عبادت کے لائق کوئی اور نہیں اس کی کوئی پلورل نہیں ہے اس کی کوئی جمع نہیں ہے اب لفظ اللہ پر گفتو کروں آپ کے سو پروگرام کافی نہیں ہوں گے کیا اس میں کتنے راز ہیں لیکن الرحمان بھی اسی کا نام الرزاق بھی اسی کا نام القیوم بھی اسی کا نام عبادت کے لائق صرف اور صرف وہی ہے موسیقی موسیقی